ویڈیو میں ہم لوگ انزائم ایکشن کا مکانیزم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ہر انزائم جو ہے وہ بہت زیادہ سپیسیفک ہے ٹھیک ہے اور انزائم جو ہے وہ کسی بھی سپیسیفک سبسٹریٹ کو ریکگنائز کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سبسٹریٹ کے ساتھ رییکٹ کر کے ایک جو ہے انٹرمیڈیٹ فارم میں کنورڈ ہوتا ہے جس کو ہم انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کہتے ہیں اور بعد میں اس انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس سے پروڈکس بنتے ہیں اور جو انزائم ہے وہ آن آلٹرڈ فارم میں ریلیز ہو جاتا ہے اور بار بار یوٹیلائز ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں یہ انزائم ہے ٹھیک ہے اور یہ سبسٹریٹ ہے اب انزائم کے اوپر جو ہے ایکٹیو سائٹ موجود ہے ایکٹیو سائٹ کے ٹو پورشن ہیں بائنڈنگ سائٹ اور کیٹالیٹک سائٹ بائنڈنگ سائٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے ہیلپ کرتی ہے رکنائز کرنے میں انزائم کو اپنی سبسٹریٹ کے لئے ایک سبسٹریٹ کو رکنائز کرلے گا اور سبسٹریٹ کو اٹیچ کرلے گا پھر جو کیٹالیٹک سائٹ ہے وہ انزائم کو ہیلپ کرے گی کہ وہ کیمیکل ری ایکشنز کو سپیڈ اپ کریں یا پھر کیٹالیٹک ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیٹالیٹک ایکٹیویٹی کو پروفارم کروائے ٹھیک ہے تو اب سبسٹریٹ جو ہے وہ انزائم کے ساتھ کمبائن کر جائے گا اور ان کی کمبائن کرنے سے کیا بنے گا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس اور بعد میں پروڈکٹس جو ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے اور انزائم جو ہے وہ آن آلٹر فارم میں جو ہے وہ موجود ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے انزائم کا کام کیا ہے ایسے ری ایکشن کو سپیڈ اپ کرنا یا کیٹلائز کرنا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کو بنانا ٹھیک ہے اب انزائم ایکشن کے حوالے سے ٹو موڈلز ہیں سب سے پہلا موڈل ہے لاؤک اینڈ کی موڈل ٹھیک ہے لاؤک اینڈ کی موڈل کے افارڈنگ یہ ہے کہ جس طرح ہر لاؤک کے لیے ایک سپیسیفک کی ہوتی ہے جو اس کو اپن کرتی ہے بلکل اسی طرح ہر انزائم جو ہے وہ کسی ایک سپیسیفک سبسٹریٹ کے ساتھ ہی ریاکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اپنے ایکٹیو سائٹ کے ذریعے سے اور پھر انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بنتا ہے اور بعد میں پروڈکٹس جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور انزائم آنالٹرڈ فارم میں رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بعد میں جو ہے اس موڈل کو ریجیکٹ کر دیا گیا اس موڈل کے افارڈنگ جو ایکٹیو سائٹ تھی وہ ایک ریجڈ سٹرکچر تھا جس کے در کوئی موڈیفکیشن نہیں ہو سکتی تھی تو بعد میں اس موڈل کو ریپلیس کیا گیا انڈیوز فٹ موڈل کے ساتھ انڈیوز فٹ موڈل کیا کہتا ہے کہ جب سبسٹریٹ کو انزائم کی بائننگ سائٹ ریکرگنائز کر لیتی ہے اور سبسٹریٹ جو ہے وہ انزائم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو سبسٹریٹ جو ہے وہ انزائم کے اندر کوئی سٹرکچرل موڈیفکیشنز لے کر آتی ہے اپنی ٹرانزیشنل سٹیٹ میں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پروڈکس بنتا ہے یعنی ایکٹیو سائٹ جو ہے وہ ایک ریجڈ سٹرکچر نہیں ہے اس موڈل کے اقارڈنگ اور موڈیفکیشنز جو آتی ہیں انزائم کے سٹرکچر کے اندر وہ انزائم کی کیٹیلیٹک سائٹ کو انیبل کرتی ہے کہ وہ کیٹیلیسیز کا جو فنکشن ہے اس کو بیٹر وے میں پرفارم کر سکے ٹھیک ہے تو اس طرح سے انڈیوز ٹھٹ موڈل جو ہے یہ اب موڈ ریسیپٹڈ موڈل ہے ہوپسو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی گوڈ لکھ تو آل آف مائی سٹورنٹ کیپ واشنگ کیپ لارنگ